کر رہے ہیں نا اچھا ایک اوبزرویشن ہے میری it could be wrong ہم عربی سیکھنا شروع کرتے ہیں قرآن مجید کا مفہوم حاصل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن پر غور کے لیے لیکن ہوتا کیا ہے نتیجہ کچھ اس طرح نکلتا ہے اگر ہم کنٹرول نہیں رکھتے اگر ہمارے زندگی میں دین نہیں ہے نا یعنی اگر ہم اپنے دنیا کے جو جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں کہیں پر دین missing ہے نا تو پھر یہ عربی ہمیں miss lead کرے گی وہ miss lead کدھر کرتی ہے ذرا سنییں گا مثال کے دور پر میں نے گرامر سیکھنی شروع کی مقصد قرآن کا مفہوم تھا اچھا اس قرآن کا مفہوم حاصل کرتے کرتے میں قرآن پیچھے رہ گیا اور میں عربی کے اندر گھوس چلا پڑا اور میں عربی کی باریکیوں کے اندر چلتا چلا گیا i lost my way میں نے اپنا purpose بھی کھو دیا میں نے اپنا مقصد بھی کھو دیا بھائی میں نے بہت سے عربی کے ماہر دیکھے ہیں عرب کے اندر بڑے بڑے ماہر ہیں زندگی میں دین نہیں ہے ان کے زندگی ان کی normal ہے کیوں ایسا کیوں ہوا کیوں کہ وہ قرآن سے نکل کے عربی کے اندر گھوس گئے پلیز ہمیں اپنے آپ کو control رکھنا ہے مقصد نہیں بھولنا مقصد قرآن پر research نہیں ہے ہماری آپ میں یہ یہ غلط رویہ ہے قرآن پر research ہمارا کام ہی نہیں ہم نے تو مفہوم سیکھنا تھا ہم نے تو قرآن کی آیات کا اثر اپنی زندگی میں لینا تھا اپنی زندگیوں کو بدلنا تھا اگر اس پہ بدلاؤ نہیں آرہا تو پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں مقصد کیا ہے آپ میرے جتنے لیکچر اٹھا کے دیکھ لیں میں نے کبھی کوئی لیکچر بغیر دین کے جوڑا ہی نہیں ہے میں نے تو عربی سکھائی قرآن و حدیث کے لیے یسیکی قرآن و حدیث کے لیے میرا کوئی بھی لیکچر دین سے الگ نہیں ہے کسی میں میں نے عربی پر فوکس نہیں کیا دین پر فوکس کیا ہے عربی کو صرف اس کے ساتھ اٹیج کیا ہے مین پرپس دین تھا عربی اٹیج کیے لیکن اگر ہم عربی سیکھنے کے بعد دین پیچھے کر کے اور عربی کے اندر گھوس چلے تو پھر ہمیں شیطان نے بہکا دیا ہے پھر ہم اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں اور پھر عربی سے جو ہم نے فائدہ لینا تھا وہ ہمیں نہیں ملنے والا عربی سیکھنے کا مقصد قطن اس کے اندر باریکیوں میں جانا نہیں ہے it is not our field عربی کی باریکیوں میں جانا اور اسی میں گھوسے رہنا فلانے یوں کہا فلانے ایسے کہا بسری یوں کہتے ہیں اور نہوی یوں کہتے ہیں اور حجازیہ یوں کہتے ہیں اور فلانے خلاص leave it یار اپنے پوائن پر فوکس کریں مقصد کیا ہے آپ اگر وہ تمام باتیں نہیں جانیں گے آپ کا مقصد قرآن مجید سیکھنا ہے اگر بھائی اس طرف جانا ہیں تو پلیز do one thing go to some university take admission do graduation do MFIL do PhD and then آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی تو پھر آپ totally اپنا field change کریں پھر قرآن پیچھے رہ جائے گا بڑے عربی کے ماہر پھرتے ہیں میں بہتوں کو میں نے دیکھا ماہر ہیں آپ یعنی اس میں اردو بولنے والے بھی ہیں عربی کے ماہر کلاس کے ماہر سعودیہ میں رہتے ہیں بہت سے اس میں ماہر ہیں ایکسپرٹ ہیں پی ایس ڈی کی ہوئی ہے زندگی میں دین ہے ہی نہیں کیا فائدہ ہے ایسی عربی سیکھنے گا جس نے آپ کی آپ کی زندگی نہیں بدلی کیوں نہیں بدلی کیونکہ آپ کہیں پر کھو گئے آپ نے کہیں وہ راستہ چھوڑ دیا اور آپ نے وہ راستہ ترک کیا تو نتیجہ کیا نکلا آپ عربی کے ہو گئے قرآن بھی پیچھے رہ گیا حدیث بھی پیچھے رہ گیا صحابہ بھی پیچھے رہ گیا علماء بھی پیچھے رہ گیا جنہوں نے عربی میں اتنے گولڈن ورڈز لکھیں ہم ان کو سمجھنے کی بجائے ہم عربی کے نحو کے اور صرف کے آگے پیچھے ہو کے اور بس اسی کے رہ گئے یہ پھر شیطان دیکھیں ایک بات یاد رکھیں شیطان بہکاتا ہے وہ آپ کو آپ کی فیلڈ میں بہکائے گا اور آپ کے طریقے سے بہکائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا شیطان کے دھوکے بڑے مضبوط ہیں وہ آپ کو آپ کی فیلڈ میں رہ کر آپ کے ساتھ فرود کرے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے سو مقصد ہمارے سامنے ایک قرآن چاہئے فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اَن تَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُوا إِلَيْكَ اللَّهُمَ صَلِّي عَلَى سَيْدَنَا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَالِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا تَسْلِمٌ كَثِيرٌ وَآمِنْ يَوْرَبَّ الْعَالَمِينَ